تراوی ایک عبادت ہے جو اللہ کی رضا کے لیے لوگ پڑھتے ہیں اور تراوی پڑھانے والا بھی اللہ کی رضا کے لیے پڑھاتا ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہیں واقعی مسئلہ جو امام تراوی پڑھاتا ہے اور پورا دن قرآن کریم کو یاد کرتا ہے قرآن کریم سنانے کے لیے کسی اور مشغلے میں مشغول بھی نہیں ہو سکتا اور اس کی اخراجات بھی ہیں اس کی ضرورتیں بھی ہیں تو اس تراوی پڑھانے والے کو تو پیسو کے نیت سے نہیں اللہ کی رضا کے لیے ہی پڑھانی چاہیے لیکن اس کے پیچھے تراوی پڑھانے والوں کو چاہیے اس امام کی خدمت کریں اس امام کو حدیعہ دیں اور زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تراوی پڑھانے والا عجرت نہ لے وہ یوں کیوں نہیں کر لیتے کہ اپنے بچے کو قرآن کریم پڑھا لیں اور مسلح پر کھڑا کر دیں وہ کیوں نہیں کر لیتے خود قرآن یاد کر لیں اور تراوی پڑھا لیا کریں بھئے آپ پورا دن ملازمت کرتے ہیں آپ پورا دن تجارت کرتے ہیں پورا دن آپ دنیے بھی کاموں میں مشغول لیتے ہیں اور حافظ پورا دن قرآن کریم کوئی یاد کرتا ہے نہ وہ تجارت کر سکتا ہے نہ ملازمت کر سکتا ہے قرآن کریم یاد کرتا ہے اور آپ کو مسلح پر کھڑے ہو کے پڑتا ہے اگر کوئی بچارے کوئی اٹکن بھی آ جائے تو پوری مسجد شور بھی ڈالتی ہے کوئی بول بھی جائے تو آپ کی باتیں بھی سنتا ہے تو اس کو محنت بھی کرنی پڑتی ہے اس لیے تراوی پڑھانے والے کو تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھانا چاہیے لیکن امام کے بیچے تراوی پڑھنے والے کو امام کی ضرورتوں کا خیال کرنا چاہیے میں ایک بات یوں سمجھیں لطیفہ کا معنی خوشتبی کی طور پر عرص کیا کرتا ہوں کہ جب ہمارے ہاں رمضان کا خیر ہوتا ہے تو ہم اپنے بچوں کے لیے شاپنگ کرتے ہیں جوتی لیتے ہیں کپڑے لیتے ہیں اور اس قدر اسراف کرتے ہیں اللہ مان والحفیظ ضرورت کی حد تک تو کوئی حرج بھی نہیں ہے لیکن بہت آگے نکل جانے اس کی شریعت میں کیا گنجائش ہوگی اب آپ نے سب کچھ کر لیا اب مجھے آپ فرمائیں کہ ایک حافظ صاحب ہیں قاری صاحب ہیں وہ پورا مہینہ کچھ نہیں کرتے خورانے کے لیے بھی یاد کرتے ہیں اور آترہ بھی پڑھاتے ہیں اب وہ اگر مہینے کے بعد گھر جائیں اور اہلیہ پوچھے بھئی میں نے کپڑے لینے ہیں تو وہ نے کہہ دے بھئی سورة النساء کاجر تم لے لو بیٹی کہہ دی کہ اب وہ مجھے جوتی لے کر دے دے تو کہہ بیٹی سورہ بخرا کا سواب تم لے لو اب بتاؤ اس سے کیا اس کے گھر کا محول ٹھیک ہو جائے گا وہ اس کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی تو جس طرح آپ طرح بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے